کربلا جب زبانوں تک رہتا ہے تو کربلا صرف لک لکا بن کے رہ جاتا ہے لیکن کربلا جب وجود میں اتر جاتا ہے تو ہر ظالم کے لیے سردرد بن جاتا ہے یہ کربلا ہے اسی زان محترم ہر شب جمعہ کو ہم زیارت وارثہ پڑتی ہیں اور سلام بھیجتے ہوں حسین ابن علی پر اے میرے مولا تم پر ہمارا سلام ہم امام کے لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر انبیاء کے وارث ہیں اور معصوم نے تعقید کی ہے کہ ہر شب جمعہ پڑھا جائے آئیں قرآن میں جا کے دیکھیں کہ یہ انبیاء کا وارث ہونا یعنی کیا کیوں کہتے ہیں حسین کو انبیاء کا وارث اور یقینا ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور تاغوز سے اشتناب کرو یعنی ہر رسول نے اپنی امت کو دو باتوں کی دعوت دی ہو گئے انبیاء کے یہ دو پرائیم ڈیوٹیز خدا نے بیان کی ہیں عزیزان محترم اب آئیں ہم کربلا میں آکے دیکھتے ہیں کہ حسین ابن علی یہ دو پیغام کو کس طریقے سے لوگوں تک پہنچائے حسین ابن علی شبِ آشور کو ایک رات کی محلت مانگتے ہیں کیوں کہتے ہیں کہ خدا کی قسم حسین ابن علی عبادت اور قرآن کی تلاوت سے محبت کرتا ہے شبِ آشور جہاں تاریکی ہے اندھیرہ ہے وہیں پر حسین ابن علی کے خیمے سے عبادت اور قرآن کی تلاوت کی ایسی آواز آ رہی ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے اس کی تشبیح مکھی کے بھن بھنانے کی آواز سے کی گئی ہے انبیاء کی ورہست کی جو ذمہ داری تھی وہ کس طریقے سے خسین ابن علی نے اپنا کے بتایا لوگوں کو درس دے کے بتایا یعنی ہر رسول نے اپنی امت کو دو باتوں کی دعوت دی پہلے یہ کہ خدا کی عبادت کریں اور دوسرے یہ کہ زمانے کے تاغوت اور سرکش افراد کے آگے نہ جھکیں کبھی سوال کیا ہے اپنے آپ سے کہ مقصد اس زیارت وارثہ کا کیا ہے کیوں پڑھتے ہیں ہم زیارت وارثہ ہم سلام بھیجتے ہیں حضرت آدم سے شروع کرتے ہیں اور آخری نبی تک اور کہتے ہیں حسین سب کے وارثے اب ہم پلٹ کے آتے ہیں روز آشور روز آشور جب امام حسین علیہ السلام سے سپاہ شام نے کہا کہ یزید کی بیعت کر لیں تو آپ نے تاریخی جملہ ارشاد ورمایا قسم خدا کی میں زلیلوں کی طرح تم سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا اور نہ ہی غلاموں کی طرح فرار کروں گا اجزانِ گرامی کربلا یعنی عدل و انصاف کربلا یعنی شناخت ہے ہماری پہچان ہے ہماری کربلا کربلا یعنی عدل و انصاف ہے یعنی ممکن نہیں ہے کہ کوئی حسینی ہو اور کربلای ہو لیکن عدل و انصاف کے لیے قیام نہ کرے ممکن نہیں ہے کہ کوئی حسین ابن علی کا چاہنے والا ہو اور مظلوم کی حمایت کے لیے آگے نہ بڑھے یہ کربلا ہے کربلا جب زبانوں تک رہتا ہے تو کربلا صرف لک لکا بن کے رہ جاتا ہے لیکن کربلا جب وجود میں اتر جاتا ہے تو ہر ظالم کے لیے سردرد بن جاتا ہے یہ کربلا ہے عزیزانِ مہتر ایک حسین ابن علی کو خدا نے آخری خجت قرار دیا ہے جو آج بھی پرد غیبت میں حسین ابن علی کا قیام عدل و انصاف کے لیے قیام تھا اور وہ جب حسین کا جو نمائندہ ہے جو آخری خجت ہے اللہ کی وہ جب زمین پر آئے گا تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی جب ظہور فرمائیں گے تو آپ زمانے کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے میں کوئی تاغوت اور سرکش نہیں ہوگا جو ظلم کر سکے حسین ابن علی نے وہی انبیاء کے کام امام پہنچائے گا اجل اللہ تعالی قرآن میں ایک بار پھر سے ہم جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ خدا نے وعدہ کیا ہے خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں زمین پر جو مستضف ہیں جو اپریسٹ ہیں جو ویک ہیں ان کو میں زمین کا حاکم قرار دوں گا ان کو زمین کا وارث بنا دوں گا یہ خدا کا وعدہ ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا خدا کا یہ وعدہ پورا ہو گئے کیا زمین پر مظلوم حاکم بن گئے نہیں بنے نا یعنی یہ ایک خجت خدا باقی ہے جسے حق زمین پر عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے اجزان محترم یہ ہوگا کیسے پروردگار نے اپنے رسولوں کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ ہر کوئی عدل و انصاف کے لیے قیام کرے اور پورا سماج آدل سماج بن جائے بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قیام کریں تو وہ آخری خجت جس کو عدل و انصاف دنیا میں قائم کرنا ہے خدا اسی کے لیے ایک راہ حل بتاتا ہے قرآن میں جس میں خدا کہتا ہے کہ انبیاء کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگوں کو عدل و انصاف کے قیام کے لیے تیار کریں لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ یعنی میں حسینی ہوں میں منتظر امام زمان ہوں تو میں کیا کروں گا میں لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ یعنی میں لوگوں کو آمادہ کروں گا عدل و انصاف کے لیے تاکہ لوگ عدل و انصاف کا قیام کریں عزانِ محترم غربت ظلم ہے فقر ظلم ہے بھوک مری ظلم ہے کسانوں کی خودکشی ظلم ہے لڑکیوں کا ریپ ہونا ظلم ہے ہم جس سماج میں رہتے ہیں دن بہ دن غریبی اور امیری میں فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے سماجی زندگی میں عدل کا یہی معنی ہے کہ ہر کوئی سماج میں اس طرح سے رہے کہ نہ تو وہ خود کسی پر ظلم کرے اور نہ کسی ظالم کی حمایت اور ظلت کو قبول کرے ہم جس سماج میں رہتے ہیں ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس انسانیت کے لیے امید بنیں اور انسانیت کو یہ پیغام دیں کہ جب تک کربلا باقی ہے مظلوموں کے حامی باقی رہیں گے اور ظالم کے تشمن باقی رہیں گے کربلا یہی طرز دیتی ہے کہ ظالم کے مخالف بنو اور مظلوم کے حامی بنو